اسلام علیکم آدھاپ نمستگار پربنی نیوز مہان اگر میں آپ کے ساتھ شیخ افتخاب زمین کی پلوٹنگ خریدی بکری کا جو ویوار کوٹ میں چالو ہے کیس نمبر اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیس نمبر ایک سو چار ابلک دوہزار تیویز پربنی کے کوٹ میں جاری رہتے ہوئے سروے نمبر پانسو تریپن اے اور بی کے کورڑ گاؤں ریلوے لائن کی پلوٹنگ خریدی بکری کا ویوار نہ کرے ایسا انہوں نے فلات خریدی کرنے والوں سے آوان کیا ہے لیے گئے سوازتہ سومینلن میں انہوں نے مانگے شراؤ رام راو سویدار یہ رہتے پرانتی چوک میں یہ دونوں سے میں اور حاجی شیخ اسماعیل شیخ ابراہیم تینوں نے ملکے یہ زمین خریدے تھے تار چھے دوازار اکیس کو بارہ کروڑ اکیس لاکھ میں ہم نے خریدے تھے اگریمنٹ کے ٹیم پہ ایک کروڑ روپے دیئے بیچ میں ایک بار پچیس لاکھ دیئے ایک بار بیس لاکھ دیئے ایسے ٹوٹل ایک کروڑ پائیتالیس لاکھ روپے ہم نے دیئے زمین کا سروے نمبر ہے پانسو تیرپن اے پانسو تیرپن بی یہ کروڑ گو گھٹ کو ریلوائی لائن کو لگتے آتی اس کا کوٹ میں کیس چالو ہے کیس نمبر ایک سو چار ابلیگ دوازار تیویس ہمارے ساتھ ایک شیخ ابراہیم شیخ اسماعیل بول کے دستکے کا پارٹنر تھا وہ پارٹنر نے ہمارے ساتھ غداری کیا اور کوٹ میں اللہ کی خسم جھوٹی کھا کے ہمارے خلاف بیان دیا کیا بھلکے بیان دیا اس نے یہ سروے نمبر پانسو تیرپن اے اور بی سویدار صاحب کے زمین سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے میں یہ زمین خریدا بھی نہیں میں نے بیانے بھی چھوڑ دیا یہ زمین سے میرا کوئی سمن نہیں ہے لیکن آپ ریجیسٹری اس نے کر کے لیا شیخ ابراہیم شیخ اسماعیل شیخ توسیخ شیخ ابراہیم یہ دونوں باپ بیٹوں نے مل کے توٹل تیویس لوگوں نے یہ زمین خریدے جس میں یہ دونوں باپ بیٹے بھی شامیل ہے انہوں نے کیا کرے ریلوئی کی جو جگہ ہے وہاں کی بھی مارکوڑ مار دی ہے کورگوں گیٹ تیس میٹر کا سو فٹ کروڑے 15 فٹ کروڑا کے وہاں بھی بھی پورا مارکوڑ انہوں نے مار دی ہے اور یہ سروے نمبر پانسو تیرپن اے بی سویدار صاحب کی زمین غیر قائدے شیر گنٹے واری یہ لوگ پلاٹنگ کر رہے گنٹے واری پلوڑنگ کرنے کے وجہ سے روڑ بھروبر نہیں ڈالنے کے وجہ سے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا آپ کے مدھیم سے میں تمام لوگوں کو آوان کرنا چاہتا ہوں یہ سروے نمبر پانسو تیرپن اے اور پانسو تیرپن بی سویدار صاحب کی زمین کورگوں گیٹ کو لکھے یہ زمین کوئی خریدو مت اور تمام بروکروں سے بھی میری غزارش ہے کہ یہ زمین کوئی غریب لوگوں کو یہ پلاٹا مت دلاو اب یہ زمین نہیں رہی یہاں پر پلاٹنگ کر دیئے ریلوئی لائن کو لکھے کورگوں گیٹ کو لکھے انہوں نے پوری پلاٹنگ کر دیئے تمام لوگوں سے میری غزارش ہے غریب لوگوں سے بہت مشکل سے اجمی ایک پلاٹ لینے کی کوشش کرتا اور اب ہمارے شہر میں ایسے حالات ہے کہ بروکر جو ہے پانس ہزار کے لیے کچھ بروکر سب ایسے نہیں ہیں کچھ بروکر ایسے ہے کہ پانس ہزار کے لیے کئی کا بھی واندے کا لپڑے کا کورٹ کچھری کا پلاٹ انکو بیچاروں کو دلہ دے رہے اور وہ لوگ بیچارے بعد میں پریشان ہوتے اس کے بیچھے بھاگتے ہیں اس کے بیچھے بھاگتے ہیں بعد میں ان کو کوئی جواب دیتا نہیں اب یہ تیویس لوگوں نے رجیسٹری کر کے لیے بھی ہے یہ لوگ تیویس لوگ کون کس کو لکھے دیں گا اور کھاں پلاٹ دیں گے کیا دیں گے یہ سب فسو نوک ہے یہ فسو نوک سے سب تمام لوگ بچے یہ میرا آوان ہے پرانی بیماریوں کی شرطیہ ایلاک گھٹنے کے در شگر بواسی گھردے کی پھدری سفید داگ ہارٹ اٹک ایسطما ایلرڈی داگ کوڑ کی بیماری گاٹھیوں سے پیڑی اور یہ بیماریوں سے پریشان ہوتے ترن سمپرک کرے ڈاکٹر گووین کامٹے آئیورویدک ویدیویشارات بالا جی آئیورویدک پراکرتک شکیش ساکیندر شاہخہ نمبر تین پرانا پیڑ گاہو روڈ پوسٹ آفیس کے قریب سوامی فوٹو اسٹوڈیو کے بازو سمیں صبح نو بجے سے دوپیر دو بجے تک شام پانچ بجے سے رات نو بجے تک موبائل نمبر نائن 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 ٹو ون سکس نائن من زیرو زیرو ائیٹ پرونی شہر کے پرباہ کرمانگ نو میں تقریباً تین کروڑ پچانو لاک روپیوں کے وید اوقاس کاموں کا بھومی پوجان آج سیلو جنتور ویدان سبا کے ودایق میگنا دیدی بورڈکر ان کے ہاتھوں سمپن ہوا اس سمیں بھارتی زندہ پارٹی کے نیتا سنیل دیشمک پورو نگر سیوکہ سنتوشی دیشمک کمال کشور اگروال رتیج جائن پروین چودری سوریش بھومرے موکند کھلارے سنجے رزوانی ویلاس لبالے عدی پرمک حاضر تھے آج بھومی پوجن ہوئے کاموں کے لیے تین کروڑ پچنو لاکھ کا ندھی میں سے پرباک کرمانگ نو میں آنے والے وید زاستوں کے کام کو انجام جیا گیا اور اس کا بھومی پوجن کارکرم کے سمیں اور ناغری بڑی سنکیہ میں موجود تھے کدھرا مدے نریندر موڈی جین چا نیتروتوہ مدے جی سرکار نی دھاور شاہ مدے کام کے لے تین سب کورنا بھارت بھاراتی جنتے لام نیتے راجہ مدے دیکھیل دیویدر پڑنیس ساہیب ایکنا چندے ساہیب آنے آتاکر آجندہ دا پاور ساہیب چا نیتروتوہ مدے سکا مہاراستہ مدے بھی کام چاہلے تین پرتیک آلام ہیتے اور بھارتی جنتے پارٹی چا کترات لانی راجہات لانی نیتروتوہ اینے میں بھکا سا بھوکا گھینارا نیتروتوہ رہے لے لیا بھارتی جنتے پارٹی چا رستین چا ساہیب جو کئی نیتی آلے لیا تو یہ بھارتی جنتے پارٹی چا نیتے 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 لے لیا آنے کچھ سریع سوٹا چا سریع وادہ ساہی چاہے کائی یارتی کانی ستھانی کے لگا چاہے کچھ ik آنے کچھ عمالی امیش سوڑا رسطہ چھوڑا دیدنی کے لیے ہیں اور بھر بھیشات کو ناچھوکے ساتھے کودی جامدہ نیدی چھے ہیں نایے دیدنی ہی ہمچیں کارنا رسطہ دیدنی سانید لہا انشاء کودی جا آڑکری چھے آمچیں بھی ساتھ کودی ہیں اور بروا یامنے جاور با سروت رسطے کو محول لاتا رہے ہیں مرنی لات کم مرنی لی سروت رسطے کم آجا گرہ برشی تھوڑا میدی ہوا ہے نہیں نہیں آج تاریخ تین مارک دو ہزار چوبیس رویوار کے روز سدگرو گزانان بابا مہراج چوک آلی کمان کمپلیس بسمت روڑ پر ویر وارکری سیوہ سنگ پرنیت راشتر جن فانڈیشن کی اور سے شیگاو کے بھرمنانڈ نائک سدگرو شری گزانان بابا مہراج پرگٹ ڈیوست محسوس کے احسر پر شام پانچ بجے اور ایک سو آٹھ گن گن گنات بوتے منتر نمان پرگٹ دیوست سمارو کا پوجا کرتے ہوئے کارکرم کیا گیا اس کارکرم کے ادھیکستان پر کماؤد بیلدار سمات سیوہ سنگ پربنی زلادک یوگ مطر چمپا لال دیوتوال تھاکور کارکرم کے ادھیک ادھیک گاتن پر راشتر جن فانڈیشن مہارشتر کے مکھے سلاگار آئر ویدک ڈاکٹر گوین کامٹے کارکرم کے پرموک آتیتی کے طور پر سوچیتا دودھ کاؤڑے ماما انیر کائلاش پاروے دودھگاو کر بوبڑے سر یجمان گجانان مہاراج بھکت راجے جباؤ بھیدیشموک مرکھیل کر کارکرم کے آئیجک ویر وارکری سیوہ سنگ کے راستیے کاریادیش گو سیوک نتین جادو گوگلگاو کر کارکرم کو کامیہ بنانے کے لیے بال کلاکار ادراش آوٹے اس میں سبھی کے ہاتھوں پوجن کر ابی وادن کیا گیا خوبصورتی کا راز ڈاکٹر ہاشمی کے پاس بالوں کا جھڑنا چہرے کے داگ و دھبے دیگر سمسیہوں کا علاج ہمارے پاس ہمارے اپنے بنائے ہوئے پروڈکٹ ہنڈرڈ پرسن نیچرل خدرتی طور پر علاج بغر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ساتھ پوری طرح سے خدرتی و خالیس پروڈکٹ آپ کے سامنے بنائے جائیں گے ہمارے خود کے بنائے ہوئے پروڈکٹ شکاکائی ریٹھا آملہ میتھی گڑھل کے پھور بھنگرا جیلویرا کے ذریعے ہربل آئل وہ ہربل شیمپو بالوں کا جھڑنا وہ ڈینڈرف کو ختم کرنے کے ساتھ سر کی خجلی کو ختم کرے پتلے بالوں کا علاج فائدہ من ہے ساتھ ہی بالوں کو لمبا گھنہ اور خوبصورت بنائے چہرے کے داگ دھبے کیل موہا سے روح کی توچا وہ چہرے کے جھوریاں ختم کرے تا سی چہرے کو خوبصورت بناتا ہے خوبصورتی کا راز ڈکٹر ہاشمی کے پاس ہمارے پاس اوئل مشین ہے جس سے ہم آپ کی لائے گئے خوپرا کلونجی بادام وہ انہ سامگری کا تیل نکال کر دیں گے آپ کے سامنے ایڈریس ڈکٹر ہاشمی مناج خانساب بیلڈنگ کے پیچھے درگہ روڑ پربھنی ایٹ فور ٹو ون فائف ٹو 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 نائن فور سیون ایٹ سکس سکس نائن ون تری ون تری زیرو فور ملنے کا سمئے صبح نو بجے سے دو پہر دو بجے تک اور شام پانچ بجے سے رات نو بجے تک پربھنی کے درگہ روڑ عراقی کے راستے پورے خڑے میں راستہ راستہ میں خڑا اس طریقے سے دکھائی دے رہا ہے یہاں کے ساماجی کارے کرتا سید اکبر علی اسی طرح سے ساماجی کارے کرتا مشیو خان یہاں کے مولانا رفیدن اشرفی صاحب لوگوں نے اس کے لیے بار بار نویدن پرشاسن مہانگر پالکہ اور بینڈسی ویباق کو دینے کے باوجود یہ کنبکرن کے نیند میں سوئی ہوئی پرشاسن اس کی اور نظر انداز کرتے نظر آ رہے ہیں یہاں تک کہ آنے والے حضرت سید شاہ ترابلق رحمت اللہ ان کے ارس کے دوران یہاں پر جل سے جل منٹرنس کر کے راستے کو نرمان کیا جائے گا ایسا آسواشن بھی دیا گیا تھا بار بار صرف آشواشنوں کی خرات دی گئی اس کے باوجود کسی پرکار کا کوئی کام نہیں ہوا یہاں کے گتے دار انہوں نے یہاں پر اپنی مرم دال کر اس راستوں کو منٹرنس کرتے ہوئے ارس کے دوران یہ کام کیا گیا تھا لیکن بیانٹ سیو بیاک اور مہنگر پالکہ کے کھومکرن کے نیند کو دیکھتے ہوئے یہاں کے ان ناغرکوں نے آپ یہاں پر راستہ روکو کرنے کا آکروش جن اندولن کرنے کا نرنے لیا ہے جس کے تحت پانچ مارس کے روز یہ کمان کے سامنے جامناکے پر راستہ روکو اندولن بڑے پیمانے پہ کریں گے اس کے اگر سے کچھ معاملہ گلبر جاتا ہے تو اس کے لئے پرشاہ سامن کو ذمہ دار ٹھہرائے جائے گا آئی سی پرتکریہ دیتے ہو انہوں کیا کا آئیت جانتے ہیں انہیں سے سارے روڈ ہڈی فسلی توڑنے والے روڈ بن گئے ہیں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ راستہ چلتے چلتے بیش میں کھڑا کہیں آتا ہے مگر آپ کے درگا کے علاقے میں راستے میں کھڑا نہیں بلکہ کھڑے میں راستہ ہے مشکل یہ ہے کہ کئی بیمار پریشان ہو رہے ہیں کئی لوگوں کے ریڑ کی ہڈی اور منکے میں کہ آپ اسی روڈ کی وجہ سے آ رہا ہے کئی راستے میں ڈیلیوریاں ہو جا رہی ہیں صرف اس لیے کہ کھڑے زیادہ ہو گئے ہیں بچوں کو اسکول آنے جانے میں جو تکلیف ہے وہ بیان سے باہر ہے جو ادھیکاری ایسی میں بیٹھ کر تھنڈے سے بیٹھ کر لوگوں کے پیسوں پر اپنا حکم چلا رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے گھر میں ایکسینٹ ہو آپ کے بچوں کا ایسے روڈ پر ایکسینٹ ہو تو آپ جاگیں گے غریبوں کے بچے غریبوں کی بیماری غریبوں کی پریشانی غریب بچوں کے تعلیم کے لیے سہولت یہ کب کریں گے آپ آپ کے اپنے گھر سے تو بجٹ نہیں لگانا ہے مجھے یہ جانکاری ملی ہے کہ درگاہ روڈ کا علاقہ اور اس میں اس روڈ کو بنانے کے لیے کروڑ روپے کا بجٹ آ چکا ہے پھر بھی بین سی سو رہی ہے ہمارے درگاہ روڈ کے علاقے کے جو انجیوز ہیں سید اکبر صاحب اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے بار بار نویدن دیا اور لوگوں کو وہاں آفیسروں کو بولا کہ یہ روڈ بنائے انہوں نے آشواسن دیا تسلی دلائی اگلے پندرہ دن میں اگلے پندرہ دن میں اگلے پندرہ دن میں مطلب یہ پندرہ دن پندرہ دن بول بول کر پورا وقت ختم ہو گیا اب مارچ دو ہزار چوبیس چڑھ رہا ہے چند روز میں اچار سہیتہ لگ جائے گی اور بجٹ ان کے پیک میں چلا جائے گا میں اس کلپ کے مادھیم سے جنتہ کی طرف سے آپ سے یہ آوہن کر رہا ہوں کہ چلد آز چلد اچار سہیتہ سے پہلے اس روڈ کا سنکشن جو ہو چکا ہے کام شروع کر دیں تاکہ لوگوں کا آکروش کم رہے اور اسی وجہ سے آنے والی پانچ مارچ دو ہزار چوبیس کو درگاہ روڈ کے علاقے کے تمام جنتہ نے جامنا کا درگاہ نا کا جنتر روڈ پر عیدگاہ کے سامنے چوک کے میدان میں بہت بڑے پیمانے پر راستہ روکو آندولن کا اعلان کیا ہے آوہن کیا ہے اگر آپ جنتر روڈ کے درگاہ ناکے کے کمان کے پاس وہ آندولن سے اور اس سے ہونے والے دردشہ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے یہ آوہن کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں کہ آپ یہ کام اس سے پہلے شروع کر دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آکروش وہ جن آندولن سامنے سامنے کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر درگاہ روڈ علاقے پریسر کے لوگ وہ آندولن میں بیٹھے اور اس کا پرینام غلط نکلے تو یہ ساری جوابداری بی این سی کی ہوگی اور جو شاسن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی ہوگی جنتہ ترس ہو چکی ہے پریشان ہو چکی ہے اس پریشانی سے بچانے کے لیے آپ کے پاس درگاہ روڈ کا روڈ سنکشن ہو چکا ہے اس کی بناوٹ کے لیے بہت سٹھ کروڑ روپی آ چکے ہیں اس کا کام شروع کر دیں ورنہ پانچ مارچ دو ہزار چوبیس کو جن آندولن راستہ روکو آندولن کے نام سے دو پہر میں دو بجے ہم اور پوری جنتہ روڈ پر راستہ روکو آندولن کرے گی اس کا نوٹس گورنمنٹ لے یہ ہم آپ سے اس کلپ کے مادھیم سے اوہن کر رہے ہیں دھنیوہ دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج کا ایک مہتر کینڈر حکیم مولانا عبید الرحمانی مزبائی ان کا نوری شفا خانہ ہر اسٹریچ کا کینسر کڈنی کی قرابی لیور کے قرابی ہر طرح کا شگر بالوں کی ہر طرح کی سمسیہ پیت و کڈنی کی پذری بواسی ہنیا پینڈس بی پی کی کمی وزیادتی پیلیا ہر طرح کا چرم روک ہر طرح کا پیٹ روک سفید داک ساٹی کا یورک ایسر ہارڈ ڈیپریشن آلسر ناک کان گلے کی بیماری آگ کی ہر طرح کی سمسیہ ٹانسل ہر طرح کا نیورو مرگی کون کی کمی ہر طرح کا ٹیومر ادھی کائلا سفل تا پور وقت کیا جاتا ہے بلرام پور چوہرہ سے چوک روڑ بیراغی کولنی تلسی پور جنف بلرام پور یو پی تلسی پور میں ملنے کا سمیہ سبہ گیارہ بجے سے چھے بجے تک ہر مہا کی ایک تاریخ سے بیس تاریخ تک رہے گا پربہنی میں ملنے کا سمیہ سبہ دس بجے سے رات دس بجے تک ہر مہینے کے آخری ہفتہ تیویس تاریخ سے تیس تاریخ تک رہے پربہنی کا پتہ درگو روڑ آزم چوک سے آگے توقع میڈیکل کے قریب پربہنی مہاراشتر ادھک جانکاری کے لئے موبائل پر سمپر کریں موبائل نمبر 97930419369175546259 ہمارے آپ کو کس طرح پسند آرہے اس کی لئے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں سبترائب کرنا نہ بھولیں ہاں ہم نے آپ کو جس طرح سے ہمارے ویور سکو اور ہمارے دیکھنے والوں ہم جو بات بتا رہے آپ ہمیں لائک اور آپ کومنٹ بھیجنا ضرور یہ ہے تاکہ ہم بہتر سے بہتر آپ کو ہمارے نیوز آپ کے سامنے پرکاشت کر سکے سبسکرائب ناو اور پرس بیل آئیکن نیور میس اپڈیٹ